ہیلو دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو شارو خان کی پتھان مووی اتنی امپورٹر کیوں ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم ہر جگہ پر پتھان کے ہی چرچے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد شارو خان کی مووی کا انتظار میں ہیں اور وہی اس مووی کے خلاف کافی کانٹروورسیز بھی چاہ رہی ہیں اور اس مووی کو بین کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتھان نہ صرف شارو خان بلکہ اس مووی کے تمام ایکٹرز اور پروڈکشن کے لیے بہت امپورٹرٹ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جون ابراہیم کی جون ابراہیم جن کی لاسٹ پانچ موویز فلوپ رہی ہیں ان کو اب صرف پتھان مووی کا عیسہ آ رہا ہے ان کے لیے پوزیٹیو پوائنٹ یہی ہے کہ لوگ ان کو ویلن کے روپ میں پسند کرتے ہیں اور پتھان مووی میں وہ ویلن کا رولی ادا کر رہی ہیں اور اگر بات کرے پتھان مووی کی ہیرون دیبکہ پدوکون کی تو ان کی لاسٹ کچھ موویز کچھ خاص نہیں کر پائی اور وہ خود ڈرگز کی کانٹروورسیز میں بھی فسی رہی ہیں اور ان کا نام ڈرگ کیس میں آنے کے بعد اس کے بعد جتنی بھی موویز ریلیز کی گئی سب کی سب فلوپ رہی ہیں اور اب دیبکہ کی آنے والی موویز سے ان کے فین کو بہت امیدیں ہیں جن میں شارو خان کی پتھان اور پروڈیکٹ کے بھی شامل ہیں اور اب شارو خان کی بات کریں تو ان کی لاسٹ ٹائم کی ہٹ مووی چنائی ایکسپریس تھی جو سن 2014 میں ریلیز کی گئی تھی اس کے بعد آنے والی شارو خان کی موویز کچھ خاص نہ کر پائی اور فلوپ رہی اس لیے اب یہی لگتا ہے کہ پتھان ان کے کیریئر کی موسٹ ایپورٹڈ مووی ہونے والی ہے کیونکہ ان کے بوکس آفیس پرفومنس ان کی فیوچر میں آنے والی موویز پر بھی افیکٹیو ہوگا اور اب آخر میں بات کرتے ہیں یا شراج پروڈیکشن کی یا شراج پروڈیکشن کی لیٹس جتنی بھی موویز ریلیز ہوئی ہیں وہ سب بھی فلوپ رہی ہیں چاہے وہ رنبیر کپور کی شمشیرہ ہو یا پھر اکشے کمار کی پرتوی راج ہو اور اب یا شراج کو صرف شارو خان کی پتھان مووی کا ایس آرہا ہے دوستو اگر آپ شارو خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کیا آپ شارو خان کی مووی پتھان کے انتظار میں ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں گے شکریہ